ڈیوائیڈر ان چیف کون ہے بھارت کا سب سے بڑا ڈیوائیڈر ان چیف کون ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر واسطہ میں بھارت میں کوئی ڈیوائیڈر ان چیف ہے تو وہ وپخش کے نیتا راحل گاندی ہے ناریندر مودی نہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کو دونوں نیتاؤں کا کمپیلیزن جو اس کے لئے میں آپ کو باقاعدہ پرمان دوں گا جس کے لئے میں آپ کو دونوں نیتاؤں کی سانڈ بائٹ سنواؤں گا جس کے لئے میں پورے ادھارن کے ساتھ بات کروں گا اور اسی لئے میں ادھارن کے آدھار پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈیوائیڈر ان چیف ہے تو وہ راحل گاندی ہے ناریندر مودی نہیں کچھ سال پہلے امریکہ کی ٹائم میک جن نے اپنے مخ پرشت پر بھارت کے پردان منتری ناریندر مودی کی تصویر لگائی تھی اور اس کے ساتھ شیرشک دیا تھا مودی ڈیوائیڈر ان چیف آف انڈیا یعنی ناریندر مودی بھارت کو بانٹنے والے وقتی ہیں بھارت کا ویبھاجن کرنے والی بھارت کو ویبھاجن کر کے بانٹ دینے والے وقتی ہیں اس طرح سے ٹائم میکزین نے پردان منتری ناریندر مودی پر زوردار حملہ کیا تھا اور ٹائم میکزین کا یہ جو پورا انکھ تھا اس کو لے کر کہ بہت ویواد ہوا تھا بہت چرچہ بھی ہوئی تھی اور یہ ٹائم میکزین کان کانے کے بعد سے پورے دیش میں نئی دلی سے لے کر نی آک تک جو ہے بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ناریندر مودی بھارت کا ویبھاجن کروا رہے ہیں بھارت میں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں دھرم کے آدھار پر بھاشا کے آدھار پر جو ہے ناریندر مودی سب کو بانٹ رہے ہیں ایسا کہتے ہوئے پورے دیش بھر میں اور دنیا بھر میں پردھان منتری ناریندر مودی کو نشانہ بنائے گیا تھا لیکن آج اگر میں آپ سے کچھ ہوں کہ ڈیوائیڈر ان چیف کون ہے بھارت کا سب سے بڑا ڈیوائیڈر ان چیف کون ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر واسطہ میں بھارت میں کوئی ڈیوائیڈر ان چیف ہے تو وہ وپخش کے نیتا راحل گاندی ہے ناریندر مودی نہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کو دونوں نیتاؤں کا کمپیلیزن جو اس کے لئے میں آپ کو باقاعدہ پرمان دوں گا جس کے لئے میں آپ کو دونوں نیتاؤں کی سانڈ بائٹ سنواؤں گا جس کے لئے میں پورے ادھارن کے ساتھ بات کروں گا اور اسی لئے میں ادھارن کے آدھار پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈیوائیڈر ان چیف ہے تو وہ راحل گاندی ہے ناریندر مودی نہیں ناریندر مودی دراصل جوڑتے ہیں لیکن راحل گاندی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتا راحل گاندی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں راحل گاندی ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ راحل گاندی بھارت کے پردان منتری بننا چاہتے ہیں اور میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بھی حرض نہیں ہے کسی بھی نیتا کو کسی بھی نہیں تھا کہ میں اتنی مہتوں کو آنکشہ ہونی چاہیے کہ وہ بھارت کا پردھان منطری بنے دیش میں سب سے سروت چپد پر پہنچے لیکن راج نیتی میں نارند موڈی کو پٹکنی دینے کے لیے یا بھارت کا پردھان منطری بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھارت کو بانٹو بھارت کے ڈیوائیڈر انچیف بنو لیکن راہول گاندی درباگے سے ان دنوں ایسی ہی راج نیتی کر رہے ہیں اب میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کس آدھار پر کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھئے ابھی پردھان منطری نارند موڈی امریکہ کے دورے پر ہیں وہ تین دن کے امریکہ کے دورے پر ہیں اور اس کے پہلے راہول گاندی امریکہ کے دورے پر گئے تھے اب دونوں کے جو ہیں دونوں کے جو کارکرم ہیں راہول گاندی کے امریکہ میں اور پردھان منطری نارند موڈی کے جو امریکہ کے کارکرم ہیں ان دونوں کا کمپیریزن کیجئے راہل گاندی نے وہاں جا کر کیا کیا نارندر موڈی نے وہاں جا کر کیا کیا حالانکہ نارندر موڈی کیونکہ بھارت کے پردان منتی ہیں اس لئے ان کا افیشل دورہ تھا تو انہوں نے وہاں پر جو ہے کئی لوگوں سے ملاقات کی وہاں وہ تمام جو ہے بزنس من سے ملے وہاں پر امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن سے ملے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جب جو امریکہ کی ٹاپ کمپنیز کے سی ای او سے ملے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جو ہے بھارت میں آپ آئیے بھارت میں نویش کیجئے بھارت نویش کرنے کے لئے بہترین ایک دیش ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت جس جس شیطر میں ترقی کر رہا ہے بھارت کا ٹریک ریکارڈ انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا کہ بھارت اسی شیطر میں ترقی کر رہا ہے تو پردان منتری نارندر موڈی وہاں پر جو ہیں ان سے ملتے ہیں جو جو لوگ بھارت میں نویش کر سکتے ہیں لیکن راہل گاندھی وہاں کن سے ملتے ہیں وہ الہان عمر سے ملتے ہیں الہان عمر امر امریکہ کی وہ درسل سانسد ہیں جو کشمیر کو بھارت کا حصہ مانتی نہیں جو بھارت کو لے کر دنیا بھر میں پروپیگنڈا کرتی ہیں بھارت کے خلاف جو ہے امریکی سنسد میں پرستاول آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دونوں کی ملاقاتوں کی بات ہے اب اگر میں آپ کو بتاؤں دیکھئے راہل گاندھی جب بھارتیوں کے بیچ تھے تب انہوں نے کہا کی انہوں نے آندر پردیش کا اور تیلوگو بھاشا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کی بھارت میں ہندی جو ہے وہ تھوپی جا رہی ہے اور تیلوگو لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے تیلوگو لوگوں کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بھاشا جو ہے وہ کم تر ہے ہندی جو ہے سروشیشت ہے تمہاری بھاشا جو ہے ہندی کے آگے چھوٹی بھاشا ہے نیچلے درجے کی بھاشا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتا کر کے کہ بھئی تیلوگ آندر پردیش کے لوگوں کو تیلوگو لوگوں کے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے پوروت جو ہیں وہ امپورٹن نہیں ہے تمہارا کھانا امپورٹن نہیں ہے تمہارے جو ہے جو ہے باقی چیزیں رہنس ہیں جو تمہارا امپورٹن نہیں ہے کیونکہ ہندی کو اس طرح سے بڑھا دیا جا رہا ہے یہ راہل گاندھی نے کہا اور راہل گاندھی نے ایسا کیوں کہا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں دراصل امریکہ میں اس وقت سب سے شکتی شالی جو ہیں سب سے تیزی سے ابرتی جو کمیونٹی ہے وہ تیلوگو لوگوں کی ہے تو اسی لئے انہوں نے تیلوگو لوگوں کو وہاں پر نشانہ بناتے ہوئے تیلوگو لوگوں کو یہ کہا کہ تمہاری تیلوگو کے ساتھ بھارت میں انعائے ہو رہا ہے تمہاری بھاشا کے تمہارے پوروجو کو امپورٹن نہیں دی جاری جبکہ پردان منصری نرین موجی جب بھارتیوں کے بیچ پہنچتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں بہت ساری بھاشایں ہیں وہ کہتے ہیں بھارت میں سینکڑوں بولیاں ہیں بھاشایں ہیں لیکن سب بھاشاوں کا بھاو ایک ہے وہ بھاو کیا ہے وہ بھارتی اتا کا بھاو ہے وہ کہتے ہیں کہ تیلوگو ہے تمہل ہے کنڑ ہے ملیالی ہے پنجابی ہے گجراتی ہے مراتی ہے لیکن تمام بھاشایں جو ہیں بھارت کی اپنی بھارشاں ہیں لیکن بھاؤ سب کا ایک ہے وہ بھارتیتا کا بھاؤ ہے تو آپ سوچیں کہ راحل گاندی بھارشاں کے آدھار پر بھارتیوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نرندر وہ دی کہہ رہے ہیں کہ بھارشاں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے ساری بھارشاں ہماری اپنی بھارشاں ہیں سنیے جرہ دون نیتاوں کا یہ بیان آپ کو ضرور سننا چاہے so if you say to the people of Andhra Pradesh that look Telugu is not as important as Hindi you are insulting the people of Andhra Pradesh because you are saying to them that your history is not important your tradition is not important your food is not important your music is not important your forefathers are not important and this is the simple battle that is being fought in India ہم اس دیش کے باسی ہے جہاں سینکڑو بھاشائیں ہیں سینکڑو بولیاں ہیں دنیا کے سارے مت ہے پنت ہے پھر بھی ہم ایک بن کر نیک بن کر آگے بڑھ رہے ہیں یہاں اس ہال میں ہی دیکھئے کوئی تمیل بولتا ہے کوئی تیلگو کوئی ملیالم تو کوئی کنڑا کوئی پنجابی تو کوئی مراتھی اور تو کوئی گجراتی بھاشا انیک ہے لیکن بھاو ایک ہے اور وہ بھاو ہے بھارت ماتا کی وہ بھاو ہے بھارتیتا اب اسی طرح سے راہل گاندھی جب ایک اور صبح میں ہوتا ہے تو وہ سکھوں کو بولتے ہیں وہ سکھوں کے بولتے ہیں کہ جو ہے کسی ایک سکھ پترکار کی طرف اشارہ کر کے بولتے ہیں کہ اس کا نام پوچھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ٹرون پہن رکھیا آپ نے پگڑی پہن رکھیا آپ نے کڑا پہن رکھیا آپ نے کڑا پہن رکھیا گرودوارے آپ جاتے ہوں گے لیکن اب بھارت میں پولٹیکل لڑائی نہیں ہے بھارت میں لڑائی اس بات کی ہے کہ سکھ جو ہیں وہ پگڑی پہن پائیں گے نہیں پہن پائیں گے کڑا پہن پائیں گے گرودوارے جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے یہ سب چیزیں وہ اس طرح کی کرتے ہیں اب یہ بھارت کو بانٹنے کی کوشش ہے کی نہیں ہے ریلیجن کے آدار پر جبکہ نریندر موڈی کیا کرتے ہیں نریندر موڈی سکھوں کو جو ہیں وہ پردھان منتری نواز میں بلاتے ہیں وہ جو صاحب زادے ہیں ان کا ان کے شہادت کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ خود جو ہے پردھان منتری نریندر موڈی وہ پگڑی پہنتے ہیں گرودوارے میں جاتے ہیں وہ کڑا پرشاد بناتے ہیں گرودواروں میں لنگر جو ہے سرو کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے جو ہیں ایک ہندو ہو کر کے گرودواروں میں جا کر اس طرح سے کر کے ایک میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب ہی جو ہیں بھارت میں الگ الگ پنت ہو سکتے ہیں الگ الگ مزہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم سب ایک ہیں اس طرح کا میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس آدھار پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف سے پردھان منتری نریندر موڈی سکھوں کو جو ہیں وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ جو ہے راہل گاندی جو ہیں وہ جاتے ہیں تو وہ سکھوں کو باٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور راہل گاندی نے جو بیان دیا اس کو آتنک وادی اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں پننو جو آتنک وادی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے اور اسی لئے خالستان ضروری ہے کیونکہ دیکھئے راہل گاندی نے ہماری ب آپ کی پشٹی کر دی تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کون باٹنے والا اور کون جوڑنے والا ہے راہل گاندی جب ودیش بچاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں کیروسین چھڑکا ہوا ہے صرف ایک ماچس کی تیلی دکھانے کی ضرورت ہے نریندر موڈی جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے آگے بڑھتا ہوا دیش ہے وہ وہ پشپ کی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھارت کتنا وائبرنٹ دیش ہے اور بھارت جو ہے کس طرح سے لگا تار آگے بڑھ رہا ہے اور اس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور راہل گاندی کہتے ہیں بھارت میں مٹی کا تیل چھڑکا ہے تو آپ سوچ لیجئے ڈیوائیڈر ان چیف کون ہے اور جوڑنے والا کون ہے اسی طرح سے جو ہے باقی تمام اگر چیزوں کا بھی ادھن کریں گے تو راہل گاندی ودیش میں جا کے کہتے ہیں کہ بھارت میں ڈیموکریسی نہیں ہے امریکہ اور یورپ کو یورپین دیشوں کو بھارت میں ہستک شیپ کرنا چاہیے کیونکہ بھارت میں ڈیموکریسی قتم ہو گئی ہے پردان کتنی 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 ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو اور کس کس طرح سے بھارت کے چناؤں کو لے کر کے دنیا کو دیکھنا چاہیے پردان منتھین نریند موڈی یہ کہتے ہیں مہینے کا پولنگ پروسیس پندرہ ملین یعنی ڈیڑھ کروڑ لوگوں کا پولنگ سٹاف ایک ملین یعنی دس لاکھ سے زیادہ پولنگ سٹیشن ڈائی ہزار سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز آٹ ہزار سے زیادہ کینڈیڈیٹس الگ الگ بھاساؤں کے ہزاروں نیوز پیپرز سینکڑو ریڈیو سٹیشن سینکڑو ٹی وی نیوز چینل کروڑو سوشل میڈیا ایکاؤنٹس لاکھوں سوشل میڈیا چینل یہ سب بھارت کی ڈیموکرچی کو وائبرنٹ براتے ہیں اس لیول کی سٹرٹنی سے ہو کر ہمارے دیش کی چنانوی پرکریہ گجرتی ہے اور ساتھیوں اس لمبی چنانوی پرکریہ سے گجر کر اس بار بھارت میں کچھ ابھوت پورو ہوا ہے کیا ہوا ہے اسے طرح سے راہل گاندی کے بھارت میں دیکھ لیجئے جب وہ دکشن بھارت میں جاتے ہیں تو دکشن بھارت میں کہتے ہیں کہ اتر بھارت کے لوگوں کی سمجھ کم ہوتی ہے وہ کشمیر جاتے ہیں راہل گاندی تو کشمیر میں جا کر کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے باقی لوگ اگر آتے ہیں تو وہ باہری لوگ ہیں کشمیر میں باہری لوگوں کا انٹرفیر نہیں ہونا چاہیے جب وہ اور تین سو ستر اور وہ جو ہے تین سو ستر کی جو پوری ایک جو پوری نیشنل کانفرنس کی راج نیتی ہے وہ اس کو جو ڈیوائیڈ کرنے والی راج نیتی ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں راہول گاندی جو کشمیر میں ایک فورٹ لائن ہے وہ اس کو چوڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نورتیس میں جاتے ہیں تو وہ نورتیس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں راہول گاندی دکشن میں جائیں گے دکشن کے بارے میں بولیں گے پنجاب میں جائیں گے پنجاب کے بارے میں بولیں گے تو اس طرح کی جو راہل گاندی چیزیں کرتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ خطرناک چیز ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ راہل گاندی کی پچھلے کچھ سمیشے جو مول راج نیتی ہے وہ ہندووں کو جاتیوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی اس کے اوپر میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں یہ راہل گاندی کی راج نیتی کیسے ہندووں کو جاتیوں کے آدھار پر باٹا جائے تو اسی لئے وہ کہتے ہیں جاتی جنگر نہ کرانے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ایک جاتی کی بات کرتے ہیں دوسری جاتی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں جو راہل گاندی کر رہے ہیں اس سے وہ ان کی راج نیتی بڑی سپشت ہے اس لئے میں نے کہا کہ دراصل اگر آپ پردان منتی نرد موڈیر راہل گاندی کے بیدیش دور ہو امریکہ دور ہو اور ان کی تمام راج نیتی کا آدھیان کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دراصل ڈیوائیڈر ان چیف جو ہیں وہ اگر کوئی ہیں تو وہ راہل گاندی ہے نرد موڈی تو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی نرد موڈی کو ڈیوائیڈر ان چیف لکھا جاتا ہے کیونکہ ٹائم میکجن میں لکھا جاتا ہے بیدیشی ایسا کرتے ہیں بھارت میں کچھ لوگ اس طرح کا کرتے ہیں کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ بھارت ایک مضبوط دیش بنے دنیا کی طاقتیں جو ہیں اسی لئے یہ بیدیشی پروپاگنڈا چلائے جاتا ہے کہ نرد موڈی ویبھا جن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پورا کا پورا پروپاگنڈا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بھارت کا وپکش بھی جو ویدیشی پروپاگنڈا ہے اس کا حصہ بن گیا یہ بڑے دربھاگی کی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وپکش کو جھاک کے دیکھنا چاہیے اپنے انترمند میں اور یہ دیکھنا چاہیے کم سے کم وپکش یا پھر وپکش کے نیتا راہول گانڈی ان کو کسی بھی طرح سے بیدیشی پروپاگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے آج کے لئے اتنا ہی نمسکار